بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے نئی اپ ڈیٹ جو میں نے سارا ثابتاب لگایا دوستو اس کے مطابق ایک چانس بن سکتا ہے سپین کی امیگریشن اوپن ہونے کا وہ چانس بنا تھا تو اٹلی کی امیگریشن اوپن ہوئی ہے وہی چانس اگر بنا تھا تو پورتگال کی امیگریشن اوپن ہوئی تھی وہ چانس کیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دیکھیں جب لازٹ ٹائم کرونا وائرس کا ٹیک ہوا تو کیا ہوا کہ جو سیزنل ورکر تھے دوسری کنٹی سے جیسے نورت یورپ سے آتے تھے رومانیاں بلغاریاں وہاں سے ان کا فروٹ اور ایگری کلچر میں کام کرنے کے لیے بہت نہیں آسکے جس کی وجہ سے ان کی جو فارمرز تھے انہوں نے احتجاج کیا کہ ہمیں ورکر چاہئے اور ان کی فصلیں تباہ ہونا شروع ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فروٹ کے باغات تھے وہ بھی تباہ ہونا شروع ہو چکی تھی یہی وجہ بنی کہ اٹلی کو بہت بڑا نرلاس اٹھانا پڑا پچھلے سال فروٹ میں ویجی ٹیبل میں اور باقی ذریع شعبے کیے جو اجناس ہیں وہاں پہ صرف و صرف اس وجہ سے ان کو لیبر درکار تھی لیکن لیبر نہیں مل رہی تھی اب کیا ہے پورتگال میں بھی سیم یہی سچویشن تھی اور آپ کو پتا ہے کہ سپین نے بھی پچھلے اسی سال کے شروع میں جب کرونا وائرس کا اٹیک آیا تو یہاں پہ بھی لیبر نہیں پہنسکی تھی ان ممالک سے تو یہاں پہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں وہ بھی کام کر سکتے ہیں کھیتوں میں حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جن لوگوں کی پارو رہی ہوئی ہے وہ پارو کے ساتھ ساتھ جا کے کھیتوں میں کام کریں گے تو ان کی پارو ہم نہیں روکیں گے اس لیول تک انہوں نے ایناؤنسمنٹ کی تھی کہ لوگ زیادہ زیادہ جاگی کھیتوں میں کام کریں تاکہ جو ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو بدحالی کا شکار ہے لیبر نہ ہونے کی وجہ سے وہ پوری کی جا سکے اب دوستو دوبارہ لہر آ رہی ہے کرونا کی اللہ معاف کرے جیے رک جائے سٹاپ ہو جائے ہماری یہی دعا ہے لیکن دوسری طرف حقیقت ہے کہ یہ رک نہیں رہی اس لہر میں اب اس وقت کرنٹ سچویشن کہا ہے کہ لیبر دوبارہ کم ہو سکتی ہے اگر اس وقت لیبر نہیں وہاں سے آئی تو یہ کنفرم بات ہے کہ اب بھی لیبر وہاں سے نہیں آئی گی اوپر سے اس وقت جو ہے وہ فروٹ کا پیک کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے اورنج وغیرہ کا سیزن جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ آگے دوسرے فروٹ وغیرہ جو سردیوں میں ہوتے ہیں وہ چلیں گے اس کے بعد سردیوں کی ویجیٹیبل بے شمار قسم کی ہوتی ہیں وہ چلیں گی اس کے علاوہ بے شمار اور کھیتوں میں کام ہے جو کہ رک جائے گا کرونا کی وجہ سے کیونکہ لیبر نارث یورپین کنٹی سے نہیں آسکے گی اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح پورٹگال نے اور اتنی نیمیگریشن اوپن کی تھی سپین بھی اس طرح کی اس طرح کے جو میرا خیال ہے کہ اللہ کرے اس کنٹیشن پر اگر بات ہوتی ہے تو سپین بھی ایمیگریشن اوپن کر دی اور لوگوں کو لیگل کریں اور کہیں کہ ایگری کلچر جن کے پاس کنٹیکٹ ہیں یا جن جن شعبوں میں ان کو بندوں کی ضرورت ہے وہاں وہاں فارمنگ میں بھی ہے جس میں سٹاک لائم سٹاک ہے اس میں بھی ضرورت ہے ان کو لوگوں کی تو ان کے کنٹیکٹ لیں تو آپ کو لیگل کر دیا جائے گا یہ دوستو چانس ہے اور میری چھٹی اس کہتی ہے کہ اگر کنڈیشن اٹلی اور پورٹگال جیسی بنتی ہے تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ سپین میں بھی ایمیگریشن اوپن ہو جائے گی لیکن لیٹسیز آنے والے دو دیمیگنے کافی اہم ہیں اس میں سارا بھی پتا چل جائے گا کہ وہ کنڈیشن اس لیول تک جاتی ہے یا نہیں اگر جاتی ہے تو لازمی طور پر سپین ایمیگریشن اوپن کرے گا اور آپ کی دلی خواہ جو ہے وہ پوری ہوگی یہ تھی دوستو نیوز جو میں چاہتا تھا صاحب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو سپین ایمیگریشن اوپن کر دے کیونکہ آر ایڈی دو کنڈیز نے اوپن کر کے کافی لوگوں کو لیگل کر کے جو ہے وہ اپنا ایگری کلچر کا ڈپارٹمنٹ سنبھال لیا ہے تو ہو سکتا ہے سپین اگر نیسٹ لیول پر اس لیول پر جاتا ہے کہ اس کے لیبر کی شارٹج ہوتی ہے تو یہ بھی ایمیگریشن اوپن کریں امید آپ کو نیوز پسند آئی ہوگی تو ہم بھی یاد رکھے گا ملیں گے اپنی نیشن نیوز میں اللہ حافظ